سلام علیکم بیورس کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک ہر اوپی ایسے ہوں گے ایک دفعہ پیر اور لے جی فیضہ نور جکار ایس کلیکشن آپ کے سامنے اور سب سے پہلے رمضان کی مبارک بات اور ہماری ویڈیو رمضان میں یہ دوسرے روزے پہ بندی ہے تو اس لیے سرسلیٹ ہو گئے پہلے پروڈکٹ کے بارے میں چلے بات کر لیتے ہیں پروڈکٹ کیا ہے پروڈکٹ آپ کے سامنے یہ ہے جی فیضہ نور کی جکار ٹھیک ہے جکار کا پرنٹ ہے آل آور سیم جو ہے آپ کو فرنٹ اور بیک ملے گا اس ڈیزائن میں یہ لان کے اوپر فیبرک اور بہت ہی پیارا یہ یہ جکار دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح بھی دکھ رہا ہے جیسے برن آؤٹ نہیں ہوتا وہ چیز دکھ رہی ہے لیکن یہ برن آؤٹ نہیں ہے فرنٹ بیک آپ نے دیکھ رہے یہ ہے جیس کا سلیف ٹھیک ہے سلیف کا پورشن اور بڑی خوبصورہ بہت اوپر تکنومیکل رینج کے اوپر جکار ہے جکار کے آج کا ریڈ گیو ہے پین سی سو تیس سو ان کا ریڈ ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا اس کا بھی اور اس سے پہلے ہمارے پاس آیا تھا سرینہ کی جکار اس کا ریڈ بھی بڑا اچھا تھا ٹھیک ہے یہ لیں جی یہ موڈل پکچر جن کو بھی موڈل پکچرز اور پکچرز وغیرہ چاہیے وہ مل جائیں گی یہ بینگ فیضا نور کا اوریجنل تے یہ ہے جیس کا خوبصورت سا ڈوبٹا ذرا چیک کریں ڈوبٹا یہ لیں کیسا ہے یہ دوسری سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ لیں یہاں سے آپ اینگل آپ کو اسی نظر آئے گا یہ لیں پہلا آرٹیکل ایک کمال کے سنگر تارے سامنے تے کل مجھے تانہ دیا گیا تھا کہ جی سیم جس وقت روزے میں تم ویڈیو بنو گے جرہا پتہ چل جائے گا تک ویڈیو بڑھ رہی ہے کوئی ٹینشن دی گل نہیں ہے اچھا ہول سب کے کسٹر میں جلدی رافتہ کریں گے نو پیس کا نو ڈیزائن کا سیٹ ہے اور جو سنگل سب کے کسٹر میں ان کو پرائس بھی بتا دیتے ہیں پرائس ٹوئنٹی نائن ڈرٹ جو لاسٹ سلینہ کی پرائس ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن ڈرٹ لان جکارڈ آپ کے سامنے بروشا جکارڈ یہ اس کی سپیک جکارڈ بروشا لانڈ بٹا اور ڈائیٹ کیمریک ٹراؤزر ٹھیک ہے سیکنڈ آرٹیکل آپ کے سامنے جن کو نو ڈیزائن کا سیٹ چاہیے وہ ورسپ پی رابطہ کریں ان کو اس کا جو ہے پورے سیٹ میں ہو جائے گا لیکن جلدی کریں گے کیونکہ اس وقت والیوں بہت زیادہ تیزی سے اب آ رہے ایت کلیکشن شروع ہو چکی ہے یہ لے یہ آپ کے سامنے اچھا اس میں تو گلہ بنا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جکارڈ بڑی لائٹ کلر کی ہے ایک منٹ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ جکارڈ بہت لائٹ کلر اور یہ ہے جی اس کا گلہ بنا ہوا ٹھیک ہے یہ فرنٹ آ گیا یہ اس کی بیک ٹھیک ہے اور یہ ساتھ اس کے سلیوز آ گئے جکارڈ بہت ہی زیادہ ڈار کے پر ڈار کلر انہوں نے یوز کیا تو یہ لائٹ لائٹ کلر میں یوز ہو رہی نظر آ رہی ہے اچھا پہلے کلیر کر دوں یہ جو ہے نا چوبنے والی جکارڈ نہیں ہے یہ کہ مطلب اسی سمجھو پنجابی میں بول گیا اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ جی چوبنے والی جکارڈ ہے اس طرح کا ایشو اس طرح کا ایشو نہیں ہے پلورل پرینٹ آپ کے سامنے اور جکارڈ کی بیک اینڈ میں میں دکھا دیتا ہوں برینڈ میں کہیں کبھی بھی جکارڈ ایسی ہی آتی جو چوبنے والی ہو یہ دیکھیں سوف سے دھاگا ہے ٹھیک ہے کوئی مسکتہ نہیں ہے اور یہ آگا ہے اس کا خوبصورت سٹھ بٹا یہ ٹھیک ہے کریئر ہو گیا جی یہ بٹا اور یہ بٹے کا بارڈر ٹھیک ہو گیا تو سیکنڈ ڈیزائن آپ نے دیکھ گیا ڈیزائن اس کے ٹوٹل کلر ہے نو ٹھیک ہے ویسے دس تھے لیکن کمپنی نے جس وقت ہم لوگوں کو پی ڈیزائن بیجی تھی تو دس کی بیجی تھی لیکن جب ڈیزائن بیجے گے تو نو بیجے گے نو کا سیٹ بیجے گے سارے سیٹ نو کے تھے تو میں نے جب پوچھا تھا تو جبل کے انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ مسیم بھئی ایک ڈیزائن جو ہے نا وہ نہیں بیج رہے ایک ڈیزائن کام میں نو کا سیٹ ہے یہ ٹھیک ہے نو کا سیٹ بنا لو اس میں کوئی ایشو تو دنیا میں ٹھیک ہے تو یہ جن کو بھی ملے گا نو کا سیٹ ملے گا ویسے پی ڈی ایف جو اوریجنلی جنلیٹ ہوئی تھی وہ دس کی بھی تھی وہاں سیسکی پنٹ آگی نا ہاں یہ آل آور کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس کا آل آور اور یہاں پر دامن بنا ہوا یہ دیکھیں یہ لیں یہ کلر ہے جی ٹی پنک سا ٹھیک ہے بعد میں آپ مجھے کہیں کہ جی اسی میں یہ کیا کلر ہے تو یہ ہے جی ٹی پنک سا کلر میرے حساب سے دن ہوگیا اور پرائیس سا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ کہ میں خود بھی نہ انجنوں میں نے یہ اس کے سلیز آگئے ٹھیک ہے یہ آل آور سے ہی میں چل گئے ڈن ہو گیا اچھا یہ جو کہ کہتے ہیں والیم آپ کے پاس میں بتا رہا ہوں جو آرہی نا میں مکس ہو رہا ہوں زیادہ زیادہ والیمز ہو رہے ہیں تو کہیں در بہت ہے میں بھول جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا دامن ہے میں والیم بھول جاتا ہوں تو اس لیے مادرت نارمن کا ایک سیٹ ایک سیٹ مطلب ایک والیم آیا ہے اس کے علاوہ من تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آج کل میں مل جائیں گے اس کے علاوہ ایک دو برینڈز کی امروائیڈریز آ رہی ہیں اور جن میں یہ دوبٹا ہے یار بہت بہت پیارا ہے اس کا بھی اچھا یہ کلر پیٹی پنک ٹائپ کا ٹھیک ہے نا یہ کلر جو پکچر میں نظر آ رہا ہے سیم وہ ہی ہے تے اور کیا کیا آ رہا ہے اور اس کے علاوہ سلینہ کے ایک اور والی ہم آ چکا ہے رگالیا کا پرنٹ کے اندر مدر کلیکشن ٹائپ کا ٹھیک ہے اس کو نام انہوں نے مدر کلیکشن سریز ہی دی ہے ٹھیک ہے ویسے وہ سلینہ کی پرنٹ سریز میں کوئی آٹھ میں نوے نمبر پہ جاتا ہے گیار میں نمبر پہ جاتا ہے وہ بڑا پیارا ڈزائن آیا سامنے موڈل پکچر چیک کریں ٹھیک ہے یہ لے جی گرین کلر آپ کے سامنے ڈزائن آپ کے سامنے آ گیا اور گولڈن اس کے اوپر جھکار بنا ہوا ہے بڑا پیارا تھا اچھا اس کا فرنٹ بیک جونسا مرضی بنائے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو موڈل پکچر میں نا وہ والی سیٹ فرنٹ تھی یہ بیک ہے ٹھیک ہے تے یہ اس کا دامن ہو گیا تے نام نال یہ جی یہ اس کے سلیو کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے لانج کارڈ بورتی کمال قسم کی چیز ہے انتیس سو روپے قیمت تے ڈلیوری چارجز ہی ایڈوانس پیمنٹ کے سو روپے اور اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ نہیں کرتے کیسٹن ڈلیوری پر منگاتے تو ٹو ہنڈرٹین فیفٹی روپیز ہول سیل کی پرائز یہ نہیں ہے بندل کی پرائز الگ ہوتی ہے بندل کی کسٹمر پر رفتہ کریں گے ان کے ڈلیوری چارجز ان کا رولز وغیرہ سابق ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں سٹارک جو ہے نا وہ آپ کو بتا ہے آج کل سیزن چل رہا تو وہ ذرا سا جلدی کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کو کہیں اب کسٹمر بھی نا ہر بندہ اپنی اپنی روٹین کے حساب سے چلتا ہے یہ نا اپنی اپنی روٹین کے حساب سے کہیں ہماری جو بہنیں نا وہ شام کو جب کری ہوتی ہیں صبح سہری تک وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو سکا کہتے ہیں اس ریپلائی کرنے لاتی کہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ رمضان میں روٹین ذرا سی چینج ہوئی ہوتی ہے تو آگے ایک اور چیز میں بتا دوں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ ایک ویڈیو جو ہے صبح کے وقت بنائیں گے دھنٹ کی ویڈیو ایک ویڈیو ماری افلوڈ ہوگی انشاءاللہ آفٹر افتاری ٹھیک ہے تاکہ دونوں ٹائم کے اوپر ہم لوگ منیج کر سکیں دونوں نمبر ایکٹیو ہوں گے اور پارسل رمضان میں چھے اور چیز بتاؤں رمضان میں پارسل جو ہے نا وہ وہ تھوڑے سے جلدی جاتے ہیں یہ سریف کا پورشن ہے میرے خیال سے ہاں نہیں وہ فرنٹ ٹھیک ہے رمضان میں پارسل جو ہے نا وہ تھوڑے سے جلدی جاتے ہیں لیں جی بڑا زبرزر جکارڈ ہے اس میں گولڈن جکارڈ یوز نہیں ہوا ٹھیک ہے پہلے بتا دوں مستر کلر کے اوپر یہ گولڈن جکارڈ نہیں ہے یہ دامن آگیا اور یہ اس کا فرنٹ ہے تو پارسل جلدی جاتے کیونکہ مغرب سے پہلے پہلے اپنی گاڑیاں جو ہے دوسرے شہروں کے لیے بھیجنی ہوتی ہے جو سمان کی بکنگ ہوئی ہوتی ہے تو یا افتاری کے فور ہی بات بھیجنی ہوتی ہے اچھا اس میں نا سیلف جکارڈ بھی ہے سیلف میں بھی ہے یہ دیکھیں سیلف میں بھی ہے اور یہ جو ڈیزائننگ ہے نا یہ ساری جکارڈ ہے یہ نہیں یہ جکارڈ بنا ہوا بیک سائٹ دکھا دی آپ کو اچھا تو ہوتا اس لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس سے پارسل جانا وہ دن کو دو بجے تک چلے جاتے ہیں یہاں سے تو آپ لوگ جو بھی آٹر اگر مثال کے طور پر آپ نے تین چار بجے پانچ بجے بک کر آیا تو وہ سمجھ لیے کہ وہ نیکس ڈی یہاں سے کوریر لے کے جائے گا کیونکہ نارمل ہی ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کہ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ لیٹ پارسل بھی بک کر رہے تھے عام روٹین کے اندر وہ پارسل اسی ٹائم نکل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ساست بک کر کے بھیج لیتے لیکن نمزان کی ٹائمیں کوریر کے لیے بھی ایشو ہے تو آپ لوگ بھی کائن لی اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ کوریر نہیں کیونکہ جلدی جانا ہوتا تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس وہ لوگ اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ ہم لوگ زیادہ ڈیٹیل میں زیادہ دیر لیٹ پارسل کو بھیج سکیں تو ہم لوگ پھر اس کو پھر نیکس ڈیر کے اوپر لے کے چلے جاتی ہیں اچھا اور سوری اچھا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا نام ہے ایک بات عورتی میرے زیادہ سے نکلی ہے تو کوئی بڑھا ہو گیا سمجھ نہیں ہاں جی کے گلکن دی یار بڑھ آؤٹسٹینڈنگ زبردست قسم کا ڈیزائن مجھے پتا ہے اے نہیں بچنا اے آرٹیکل فور ہی ختم بہت پیارا کلر ہے یہ ابھی اوپن ہو رہا ہے جکارڈ کا سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے بھی آتا ہے آپ کے سامنے اس کو بھی آ رہا ہے فرنڈ بیک کیری بات چلتی کیونکہ اس کی نا اس کی تیاری جو ہے وہ عام روٹین کے ڈیجیٹل پرنٹ سے رکھ ہوتی ہے یہ بیک ہے پیسے اس کو بیک نہیں یہ بیک ہے ٹھیک ہے میں پیسے بتا دوں یہ بیک بنی گی یہ ایک منٹ ڈیک منٹ ڈیک منٹ جلدی چلا گیا یہ اس کا جو ہے نا روک لیں وہ لائن سے پکڑ درہا یہ اس کے سلیو بنے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کا فرنڈ بنے گا ٹھیک ہے یہ فرنڈ بنے گا ٹھیک ہے یہ فرنڈ بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیو سینٹر میں دیئے میں انہوں نے ڈن ہو گیا اور نیکسٹ آب آ جاتے اس کے ڈوبٹے کے اوپر یہ ایک منٹ یہ مجھے موڈل ساب فرنڈ دوبارہ نہیں یہ ٹھیک منٹ رکھیں تھی مجھے موڈل پکچر میں جو ڈیزائننگ ہے نا وہ اس پر نظر نہیں آ رہی ہے یہ پکچر انہوں نے بدل دی ہے کیا ہوا ہے مجھے نہیں بتا میں بھی ٹھیک ہے اور اوپر لاتا جا پہلے والے پورشن بلا یہ بیک بنائی ہے انہوں نے ہاں جی یہ موڈل پکچر میں جو ڈیزائن ہے نا وہ ڈیزائننگ مجھے نظر نہیں آئے یا تو یہ ڈیزائننگ بنائی گئی ہے آج 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 دے جا اور یہ سلیو کا پورشن یہ ہے ٹھیک ہے اور نہیں یہ کلر وہی ہے ڈیزائن چینج ہے بیچ میں ڈیزائن یہ اس لیے ہم لوگ یہ موڈل پکچر نہیں بیجیں گے ڈیزائن یہ والا جی ٹھیک ہے جو کارڈ ہے ڈیزائن یہ والا ان سے کارڈ بدل گیا کارڈ دوسرا لگاتی ہے انہوں نے اسی کلر کا دوسرا کسی اور والیم میں آنا تھا وہ وہ انہوں نے کارڈ اس میں لگا کے بیجی ہے بھئی کارڈ اہندان سے بات کر لیں گے بھئی جن کارڈ وہ بیجیں کیوں ہم ہم لوگوں کو ابھی تینچن میں ڈلواتے ہیں کسٹمر کے پاس پوچھے کو کہیں گے موڈل نے تو سوٹ پینا وہ تو ڈیزائن ہے ہی نہیں یہ ڈیزائن چینج ہے وہ ہے ویسے ڈیزائن یہ بھی بہت پیار ہے کلر یہی ہے دونوں کا وہ ڈیزائن بھی اگلے کسی والیم میں آئی جائے گا یہ لیجی ہے جار ہے تو یہ ڈیزائن بہت پیار ہے یہ تو ماننے کی بات ہے کہ یہ کلر ڈیزائن بہت پیار ہے یہ نہیں اچھا انہیں ہم لوگ بھی ساتھ ہی والیم آتا ہے ساتھ ہی برینڈ کا والیم اپن کر لیتے ہیں اچھا کیا بات تھی ایک بات بہت امپورٹن کرنی تھی وہ ذہن سے ڈکل گئی یا مجھے نہیں ٹھیک ہے بلیکر بلیکر وہ گرینش 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 بلیک ہی ہے بلیک میں ارکا تھا شیڈ کسی چیز کا میکس ہے یہ موڈل پکچر گرین نہیں ہے ایک ساتھ اپن کر لیتے ہیں جو سلیو سامنے آئے فرنٹ سامنے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لے جی یا کمال آؤٹسٹرینڈنگ 2900 ٹھیک ہے روپے قیمت اور 250 روپیز ڈی سی کیش آن ڈیوری کے اگر ایڈوانس پیمنٹ مانگاتے ہیں تو صرف اور صرف 100 روپیز ڈی سی اور یہ ریورس میں کھول دامن نیچے آئے گا نہیں یہاں سے ہوں اس کو نیچے کر دینا ہاں جی یہ لوگ دکھانا آپ کے سامنے یہ بہت پیار آرٹکل ہے صحیح بتا رہو ہے بہت پیارا مجھے پر پسند آئے اور مزید کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو یہاں ویڈیو میں ابھی آئیڈیا ہوگا ویڈیو میں یہ کپڑا بھی سیلف کے اوپر ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیلف پہ ہیں یعنی کپڑے میں بھی سیلف میں بھی پرنٹ ہے یہ سیمپل پلی لان کے اپنڈی بنا ہوگا یعنی محنت ہوئی بھی ہے ماننے کی بات اور اس محنت کے ساتھ یہ پرائیس یقین کریں پرائیس میں دیکھا تھا ایک دو بلینڈ کی 3800 کے اوپر گئی تھی جکار کی پرائیس ٹھیک ہے ان کے ڈیزائنوں میں تھوڑا تا فرق تھوڑا تا جکار زیادہ بھی تھا لیکن پرائیس کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ اور تھوڑا تٹھنی زیادہ یہ سامنے یہ آرٹیکل بھی نہیں بچے گا بہت پیار آرٹیکل ہے یہ بھی اچھا بچتا دوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سپیڈ اور سپیڈی اچھا میں بھی بتا رہا ہوں میں نے کافی زیادہ سوچا لیکن میرے ذہن میں رچلا نہ تک کہ میں نے کیا بات کرنی تھی ذہن میں نہیں ہے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے بس یہ بھی نے بتا دی ہے پارسل کا کہ پارسل کی ٹائمنگ تھوڑا سی چینج ہے ہاں ایک اور امپورٹن اناؤنسمنٹ جو میں نے کرنی تھی وہ بھی ضروری ہے یہ نے جی وہ نا اچھا جی یہ یہ صلیب ہے اور امپورٹن اناؤنسمنٹ جو میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جی کہ دسویں بارویں روزے کے بعد سے کیش ڈیلیوری کی سرویس ہم روک لیں گے ایت تک اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سارے وہ کہتے ہیں کہ پارسل تو کوریلی لے کے جاتا ہے پھر آپ دسویں بارویں روزے کے بعد سی او ڈی کی سرویس کی روکیں گے وہ دیکھیں ہم نہیں روکتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ مجبوری بن جاتی ہے ابھی جیتے ہیں سی او ڈی پہ مانگانے مانگوالے ہوتا یہ ہے کہ کوریلی کے دو اچھی کمپنیز کے جن میں ایک جاتا ہے سی او ڈی کے پارسل ڈیلیور کرنے والی ٹیم ہوتی ہے ایک الگ جنرل پارسل ڈیلیور کرنے والی جنرل پارسل کے ڈیلیور جلدی ڈیلیور ہو جاتی ہے اور سی او ڈی کے اوپر لوڈ زیادہ اس ٹیم پر آ جاتا ہے تو پھر پارسل لیٹ ہونا شروع ہو جاتے پھر اس میں کلائنٹ بھی تنگ ہوتا ہے ہم بھی تنگ ہوتے ہیں سیدھی سی بات ہے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں پارسل کوریر کی وجہ سے ہماری وجہ سے نہیں لیکن تنگ ہی کیا آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بہن نے اگر سوٹ منگوایا اس بہن نے عید کو پہننا ہے یہ اس کی بیک دیکھیں اس بہن نے عید پہ پہننا ہے اگر وہ سوٹ تو اس بہن کو لازمی بات ہے عید سے کوئی چار پانچ دن پہلے ملے گا تو پھر ہی وہ سٹیچ وغیرہ کرا سکے گی ویسے تو اتنے ٹائم میں بھی سٹیچ نہیں ہوتا دردی جس طرح کا ٹائم میں نہیں دیتے کہ بھئی جن نہیں ہو سکتا تو وہ پھر پرابلم جاتی ہے کہ ان کو پارسل جلدی چاہیے ہوتا ہے اور کوریر کمپنی پر کیش اون ڈیلیوری کا لوڈ آ چکا ہوتا ہے تو کوریر کمپنی کیش اون ڈیلیوری کے پارسل لیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر دسمیں بارویں روزے سے پھر کیا کریں گے صرف ایڈوانس پیمٹ کے پارسل بیجیں گے جنرل کوریر سے بھیجیں گے اس میں آپ کو ڈیلیوری چارجز بھی بچ جاتے ہیں اور نارملی ایڈوانس پیمٹ کے پارسل جو ہیں وہ پھر ڈیلیور بھی جلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کی کیش کلیکشن کا پروسس نہیں ہوتا ہے یہ سلیو ہیں ہاں میں نے کہا نا یہ جکارڈ کا رولہ بہت رہتا ہے پہلے سلیو دکھا لیں نا ہاں یہ سلیوز ہیں جی یہ کلر بھی بہت پیار ہے اور یہ کلر ہے زنک یہ سلیو آگے یہ اس کا فرنٹ آگیا تو یہ بات ذہن رکھئے گا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم سی او ڈی سرویس ختم نہیں کریں گے پورا سال ہوتی ہے لیکن کیشن ڈیلیوری کی سرویس ہم دسویں بارویں روزے کے بعد سے جب لوڈ آنا شروع ہوگا کوریر پہ تو ہم روک دیں گے کیشن ڈیلیوری کی سرویس پھر ہم لوگ صرف ایڈوانس پیمنٹ پہ کام کریں گے تاکہ ہم لوگ پارسل جنرل کوریر کے ذریعے بیجے اور جنرل کوریر پارسل آپ کا ڈیلیور بھی ٹ ہمیں بھی ہوتی ہے ہمیں کیسے ہوتی ہے وہ پارسل بھی واپس آتا ہے ہمیں ڈیلیوری کا خرچہ بھی پی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ایڈوانس پیمنٹ ہم کوریر بدلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کوریر سے بھیجو جتنے بھی پارسل ہیں تاکہ پارسل ڈیلیور بھی ہو جائیں اور دونوں پارٹیز ہیپی بھی رہیں ٹھیک ہے ایلوجی ڈیزائن یہ ڈوبٹا ہے یا ڈوبٹا بھی پیار ہے اس کا ڈن ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہنا میں سلینہ کا کون سا بازیم تھا امرائیڈری امرائیڈری کے سیٹ کامی رہ گئی ہیں کل ہم لوگوں نے ویڈیو لگائی تھی سلینہ امرائیڈری کٹ ورکی کیونکہ اس کی پرائس بہت ریزنیبل ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے ساتھ کے جو دوسرے برینڈز میں چیز آئی ہے اس کی پرائس ہائی ہے کل بھی بتایا تھا تو سلینہ ا جتنی جلدی جس کو بھی آرڈر کرنے کر لیں آج تقریباً اینڈ کے قریبی ہوگا تو اپنا بہت سا خیال رکے چینل ضرور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ